اس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں وہ اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کا بھی نقصان کرتا ہے دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کا بھی نقصان کرتا ہے بلکہ ہونا کیا چاہیے اللہ تبارک تعالی نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا کیا اللہ نے عزت عطا کی دولت عطا کی تو ایک انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ رشک کرنا چاہیے اور رشک کرنے سے مراد کیا دیکھئے حسد حرام ہے اور رشک کرنا جائز ہے رشک کرنے سے مراد مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں تو نے اپنے اس بندے کو دیا ہے میرے کریم تو مجھے بھی عطا فرما مجھے بھی عطا فرما یہ ہے رشک کرنا اور حسد کرنا کیا ہے کاش اس سے چھن کر یہ نعمت مجھے مل جائے میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے یہ حسد ہے میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں حسد سے منع کیا گیا اور رشک سے منع نہیں کیا گیا اب دیکھیں یہاں دو رشک ایسے ہیں کہ فرما گیا جس میں کرنے پر اللہ بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے حسد کسی بھی صورت میں کریں تو سوائے گناہ کے کوئی نیکی نہیں ملنا لیکن رشک دو صورتوں میں اگر کریں تو فرما گیا اللہ بندے کو ثواب دیتا ہے اور وہ کونسی صورتیں ہیں کسی کے پاس بہت دولت ہیں اور وہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی غریب آدمی اس کو دیکھ کر رشک کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازہ کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں اس کو خرج کرتا اللہ کی راہ میں قربان کرتا میں بھی غریبوں یتیموں بیواؤں ضرورت مندوں کی بیماروں مسافروں کی قرضداروں کی مدد کرتا تو فرمایا اگرچہ اس کے پاس ہے نہیں لیکن اس نے دولت مند سخی کو دیکھ کر رشک کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس رشک کرنے پر اپنے بندے کو سوا بتا فرماتا ہے اسی طرح کسی عالمِ بعمل کو دیکھے کوئی عالمِ بعملِ عالم بھی ہے بعمل بھی نیک بھی پریزگار بھی نمازی بھی قرآن السنت کامل بھی اور ایک آدمی جو بے پڑا لکھا ہمارے اور آپ کے جیسا رشک کرے اللہ نے اس کو بڑا علم دیا اللہ نے اس کو بڑی حزت دی اللہ نے اس کو نیکیوں کی توفیق دی کاش مجھے بھی علم ہوتا میں بھی تقویٰ اختیار کرتا میں بھی پریزگاری اختیار کرتا میں بھی علم والا ہوتا تو لوگوں نے دین کا پیغام عام کرتا لوگوں کو نبی کے سنت سکھاتا تو فرمایا اگرچہ اس کے پاس علم نہیں ہے وہ یہ سب کام نہیں کر سکتا لیکن ایک عالمِ بعمل کو دیکھ اور اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی اس نے رشک کیا تو اللہ یہ کام بن کیے بھی اپنے اس بندے کو سوا بتا فرمائے گا